دوستو بہت ہی بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے ملائکہ روڑا کے ایکسیڈنٹ کو لے کر یہ بات آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس وقت ملائکہ کے ایکسیڈنٹ کو لے کر بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن آپ کو اس ویڈیو میں ہم وہ ڈیٹیل دینے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کے نولیج میں نہیں ہوں گی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس ایکسیڈنٹ کا ریزن کیا بتایا جا رہا ہے تو ریزن یہ نکل کر سامنے آ رہا ہے ملائکہ روڑا اپنی ایک دوست کی جانب جا رہی تھی جہاں پر وہ تیزی سے ڈرائیو کر رہی تھی ان کا پروگرام یہ تھا کہ ٹائم سے پہلے اپنی دوست کے گھر پہنچے جیسے ہی وہ روڑ کے اوپر آئی تو ان سے پہلے جو گاڑی موجود تھی اس کی سپیٹ کافی کم تھی ملائکہ نے اس گاڑی کو ہٹ کیا ہٹ کرنے کے بعد راستہ لینے کے لیے جیسے ہی انہوں نے ٹرن کیا تو پیچھے سے ایک گاڑی آئی اور اس گاڑی نے ملائکہ روڑا کی گاڑی کو ہٹ کر دیا دوستو ایسے میں ملائکہ کی گاڑی کو کافی نقصان پہنچا ہے اور اس وقت ملائکہ روڑا کی حالت کافی سیریز بتائی جا رہی ہے ویلچئر پر بیٹھے ہوئے ان کی ایک تصویر منظر عام پر آئی تھی جہاں سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ملائکہ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے لیکن اب ڈاکٹرز نے ان کے جو ٹیسٹ کروائے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو انجریز بہت زیادہ آئی ہے جس کی وجہ سے ملائکہ روڑا کو کچھ دن ریسٹ کرنا ہوگا ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کے مزید ٹیسٹ بھی کروائے جائے جس میں ان کے بیک بون کے انفیکٹڈ ہونے کے بارے میں خاص طور پر ڈاکٹرز نے بتایا ہے دوستو آپ لوگوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ کمٹ باکس میں ملائکہ روڑا کے لیے گیٹ ویل سن ضرور لکھئے بالی ویڈ کے تمام ایکٹرز کے بارے میں معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں